ہاو ٹو ریسٹور بائنس ویب تری والٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائنس میں ویب تری والٹ کو ریسٹور کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ نے موبائل چینج کیا ہے یا آپ کے موبائل سے بائنس کی ایپ ڈریٹ ہو چکی ہے جب آپ نئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پر جب ویب تری والٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو والٹ ریسٹور کرنا پڑتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے والٹ ریسٹور کر سکتے ہیں بیک اپ کے ذریعے تو جیلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں بائنس ایکسچینج کی ایپ اوپن کرنی ہے جیسے آپ ایپ اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے والٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ویب تری کو اوپن کرنا ہے ویب تری اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد ہی آپ کے سامنے ریسٹور والٹ کا ایک بٹن آئے گا آپ نے ری سٹور والٹ میں جانا ہے جیسے ہی ری سٹور والٹ کے اوپر آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ نے والٹ کا پاسورٹ دینا ہے جو پاسورٹ آپ نے سیٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ری سٹور فرام گوگل ڈرائیو گوگل ڈرائیو کو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے اگر آپ نے گوگل ڈرائیو پر بیک اپ اپ لوڈ کیا ہے تو آپ نے یہاں سے اس سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ والا گوگل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ سلیک کرنا ہے جس پر آپ نے والٹ کا بیک اپ اپ لوڈ کیا تھا جیسے کہ میں یہاں سے ایک جی میل سلیک کرتا ہوں جس پر میں نے بیک اپ اپ لوڈ کیا تھا اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو ویب 3 والٹ ہوگا وہ ری سٹور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا 5 to 7 8 سیکنڈ میں ہی آپ کا جو والٹ ہوگا وہ یہاں پر ری سٹور ہو جائے گا ری سٹور ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے سیکیورٹی ویریفیکیشن ریکوائیمنٹس ہوئیں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پہلے آپ نے گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ کا کوڈ دینا ہے اور اس کے بعد جی میل پر جو کوڈ ہوگا آپ نے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایتھنٹیکیٹر ایپ کا کوڈ دیتا ہوں اس کے بعد میں جی میل پر کوڈ سنڈ کرتا ہوں آپ نے جی میل پر کوڈ بھی یہاں پر آٹ کرنا ہے جیسے کہ اپنا گوگل اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں دونوں کوڈ لگا دینے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر دونوں کوڈ لگا دیتا ہوں اس کے بعد سبمیٹ کروں گا تو یہاں پر میرا جو والٹ ہوگا وہ ہنڈڈ پرسنٹ ریسٹور ہو جائے گا آپ والٹ کو اسی صورت میں ریسٹور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے والٹ کا بیک اپ جو ہے وہ گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے والٹ کا بیک اپ گوگل ڈرائی پر اپلوڈ نہیں کیا تو آپ کسی صورت بھی اپنا ویب تری والٹ ریسٹور نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے بائنس میں ویب تری والٹ کو ریسٹور کر سکتے ہیں تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو